اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلیم ونسلیم وعلا رسول کریم وعالی وصحبی الکلام اجمعین جس حدیث پر گفتگو ہو رہی تھی حمدہ سبحانہ وتعالی اس پر خاصا کلام ہو چکا تھا اب یہاں پر ایک بات یہ خیال میں آئی کہ اس حدیث کو جو امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے بابو اسلام کے تحت روایت کیا تو اس حدیث کی اس سے پہلے اس کے متصل جو باب ہے اس سے کیا اس کی مناسبت ہے دونوں باب میں کیا مناسبت ہے پہلے ایک مناسبت عامہ بتائی گئی تھی کہ حدیث امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے انہوں نے ایمان کا ذکر کیا پھر شعب ایمان کا ذکر کیا اب یہ شعب ایمان کی تفسیر ہے کہ جس میں ایمان کے دو شعب یہ بتائے گئے اتعام تعم کھانا کھلانا اور دوسرے افشا اسلام سلام کو ہم بے تخصیص سب کو سلام کرنا جو ناسا ہے اور جو آشنا ہے نا آشنا جس کو جانے نہ جانے سب کو سلام کرے ابھی اس باب کی جو اس کے متصل باب ہے اس سے کیا مناسبت ہے وہ باب یہ تھا کہ باب من سلم المسلمون باب ایل اسلام افضل کہ کون سا اسلام کے اصحاب میں کون سا شخص افضل ہے تو حدیث اس کے تحت آیتی من سلم المسلمون من لسان ہی وہ یہ دے جس کی زمان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں یعنی جو اپنی عیدہ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور مسلمان اس سے سلامت رہیں اس کی عیدہ سے محفوظ رہیں اب یہاں پر یہ حدیث اس باب کے تحت نکر کی کہ اطعام اطعام من الاسلام کہ کھانا کھلانا یہ اسلام وہ ایمان کے مترادف ہے اسی لئے بعض نسخوں میں باب اطعام من الاسلام ایمان آیا کہ کھانا کھلانا امور اسلام سے امور ایمان سے ہے اس میں مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں میں تلازم ہے جب مسلمان ترک عیدہ کرے گا اور اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے عیدہ پہنچانے سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے گا اور یہ اس کے بابع سے اسلام اور دباعی ایمان سے ہے بلکہ یہ دباعی فطرت سلیمہ سے ہیں جو فطرت سلیمہ انسان کو اگر خارجی مبانع اور عوارض آڑے نہ آئیں تو وہ فطرت سلیمہ انسان کو اختیار ایمان اسلام کی طرف کشن کشن خود لے جاتی ہے کہ حدیث میں آیا کہ کل مولود یولد عز الفطرہ تو اب واہ یمجسان ایم ینصر ایم یحوید ایم ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت سلیمہ پر فطرت سادہ پر پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کو اگر چھوڑ دیا جائے اسی فطرت پر تو اسلام ہی کوئی اختیار کرے گا اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے اس کے اندر جو مقارم اخلاق ہیں وہ انسان کی فطرت میں اور اس کے جبلت میں موجود ہیں کہ اگر انسان کو دوائی شر اور مبانع شیطان کی طرف سے جو مبانع ہیں جو اس قسم کے مبانع لاحق نہ ہوں تو ہر انسان خیر کی طرف اور اچھائی کی طرف اور ترک عیضہ کی طرف جو وہ خود بخود جو اس کی فطرت جو اس کو لے جائے گی اور یہ سب جو وہ اسلام ان چیزوں کا دعی ہے اور انہی چیزوں کو لائے جو انسان کی فطرت میں پہلے سے اللہ تبارک تعالی نے یہ فطرت میں سے ہے جب ترک عیضہ کرے گا تو اب اس کی فطرت یہ خود تقاضہ کرے گی اور یہ ترک عیضہ کے لبادم سے ہے کہ عیسی خیر کے مخلوق کی طرف انسانوں کی طرف حیوانوں کی طرف اور اللہ تعالی کی جو مخلوق ہے اس کو آدمی خیر اس کے اس کو جو ہے اس کے ساتھ بھلائی کرے اور اپنی بھلائی جو ہے اس کی طرف پہنچائے حیر اس کی طرف پہنچائے جل کا خاص شعبہ اطعام اطعام ہے اور دوسرا یہ کہ جب اس کو اس کے اسلام کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی مسلمان کو اپنی عیضہ سے زمانی عیضہ سے اور یاد کی عیضہ سے محفوظ رکھے تو اب اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آدمی سلام کو عام کرے اور ہر شخص کو جس کو جانتا ہے جس کو نہیں جانتا ہے بشرت اسلام سلام سلام کرے جو گویا کہ سلام کہ دینا اس سلام علیکم یہ سلام تیسے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سلام علیکم وہ جس کو سلام کرتا ہے اس کی طرف گویا کہ یہ سلام کرنا جو ہے ایک وعدہ اور ایک اہد کا متضمن ہے کہ میں نے تجھ کو سلام کیا ہے اب میری دبانی ایدائے دبانی سے اور ایدائے قولی سے تُو محکول ہے اور یہاں بلو ہے ایک بات جو سمجھ میں آئی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ و سلمانے تسلمو نہیں فرمایا تقرع السلام فرمایا تو اس کی ایک وجہ تو بیان کر دی گئی کہ یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ اسلام کی تحییت جو ہے وہ تحییت جاہلی سے بالکل مختلف ہے اس میں ایک سیغ خاص سا اس لیے یہاں پر تقرع السلام فرمایا اور اس پر دوسرا قرینہ وہ یہ ہے حضور نے فرمایا تقرع السلام یعنی اپنی زبان سے سلام کرو یا قلم جو کہ اہدل لسانین ہے اگر کسی کو غائب ہے تو لکھ کر کے بھیجو سلام لکھ کر کے بھیجو لفظ سلام وہ اسلام کی تحییت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نصارہ کی عادت کی طرح سے نصارہ جس طریقے سے سیلوٹ کرتے ہیں اور ہتھیلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں یہ نصارہ کی وضا ہے اور اسلام مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ حضور نے اشارت منایا تقرع اسلام اپنی دمان سے لبنے سلام کا سیغہ بولو اور اس کو اس طور پر سلام کرو اور فیل کے ذریعے سے ہتھیلی کے ذریعے سے یا ہاتھ کے یا ماتے کے اشارے سے جھو کر کے سلام کرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے چلیے اب اس پر حدیث پر الحمدللہ کلام پورا ہو گیا اب میں اس حدیث کے جو رجال ہیں ان کے سلسلے میں میں کچھ گفتگو کروں اور میں یہ پہلے بتا دوں کہ یہ پوری کی پوری سند جو وہ مصری ہیں سارے اروباد جو ہیں یہ مصری ہیں اور یہ غرائب اسناد میں سے ہے ایسا کم ہوتا ہے کہ پوری سند میں ایک ہی مقام کے اور ایک ہی طور کے لوگ ہوں یہاں پر ایک ہی مقام کے لوگ ہیں یہ غرائب اسناد میں سے اب سند کا بیان ہوتا ہے یہ رضال سند پانچ ہیں جن میں سب سے پہلے عبدالحسن عمر ابن خالد ابن فروغ ابن سعید ابن عبد الرحمان ابن واقف ابن لائس ابن واقف ابن عبداللہ الحرانی یہ انہوں نے مصر میں سکونت اختیار کی اور ان کے شیخ لائس ابن سعید ہیں جو اس سند میں مذکور ہیں انہوں نے لائس ابن سعید سے اور عبداللہ ابن عمر اور دوسرے آلام سے روایت کی اور ان سے حسن ابن محمد ابو حسن ابن محمد السباق سن ابن محمد سباق اور ذرعاء اور ابو حاتم جیسے محادثین نے ان سے روایت کی اور ابو حاتم نے یہ کہا کہ یہ صدوق ہیں یعنی صدق صدق سے یہ آراشتہ ہیں اور احمد ابن عبداللہ نے ایک وصف کا اور اضافہ کیا کہ صادق ہونے کے ساتھ 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 یہ سبت ہیں یعنی روایت میں الفاظ کے یہ ضابط ہیں اور سقت ان ہیں یعنی وہ اتمد ہیں اور یہ مصری ہیں اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے روایت کی ہے اور ان کے علاوہ جو اب صحاء خمسہ بطی یعنی مسلم ترمیدی نصحی ابو دعوت ابن ماجا ان لوگوں نے ان سے روایت نہیں کی ہے تو ان سے روایت میں انہیں بخاری منفرد ہیں اور ابن ماجا نے اس طور سے روایت کی ہے کہ ان کے درمیان اور ابن ماجا کے درمیان ایک مجہور شخص ہے ابن ماجا ابن ماجا روایت کرتے ہیں ایک شخص سے وہ روایت کرتا ہے ان سے ان کا انتقال مصر میں دو سو انتیس ہجری میں ہوا دوسرے لیس ہیں جن کا نصب امام بخاری نے یہاں پر ذکر نہیں کیا ان کا نصب یہ ہے لیس ابن ساتھ اور یہ بھی مصری ہیں اور یہ امام مشہور ہیں جن کی امامت پر ان کی جلالت شان پر ایمہ محدثین کا اختفاق ہے ان کی کنیت ابو الحالد ہے اور یہ عبد الرحمن ابن مسافر کے مولا ہیں اور ان کے اہل بیت کے اور ان کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل افرس میں سے ہیں اور ہم فارسی ہیں اہل اسپہان میں سے ہیں اور مشہور یہ ہے کہ یہ فہمی قبیلے کے ہیں اور فہم جو ہے قبیلہ ہے قیس غیلان کی شاخ ہے قل قشندہ جو مصر کے قریب چار فرسق کی دوری پر ہے وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے بہت سارے محدثین کی جماع سے روایت کیا اور ہمارے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں سے بھی روایت ہمارے اصحاب حنفیہ ائم حنفیہ نے ان کو اصحاب ابو حنیفہ امام آزم میں شمار کیا ہے یہاں سے یہ پتا لگا کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کئی واسطے سے امام آزم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے شاگر اور ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں ایسا ہی قاضی شبز الدین ابن خرقان نے کہا اور ان سے بہت ساری مخلوق نے لوگوں نے نبیت کیا اور احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ یہ سقہ ہیں سبت ہیں عادل ہیں ضابط ہیں اور یہ سخی تھے شریف تھے اور ان کی ایک زیافت عام تھی آپ کی ولادت سن چورانوے ہجری میں ہوئی اور جمعے کے دن پندرہ شاہبان کو آپ کی ایک سو پشتر ہجری میں تیسرے رابی ہیں یزید ابن حبیب یزید ابی حبیب اور ابو حبیب کا نام سبیت مصری اور ان کی ہاں کنیت جو ہے ابو رجا کنیت ہوگی نا اور یزید کی کنیت ابو حبیب کا نام اور یہ مصری ہیں اور یزید کی کنیت ابو رجا ہے اور یہ جزید خضر تابعی ہیں اور انہوں نے حدیث سنی عبداللہ ابن حارس ابن جز زبیدی یا زبیدی سے عابی عبد طافر عامر عبد قفیر عامر ابن واصلہ اور بہت سارے تابعی سے اور ان سے ربایت کی سلیمان اکتیمی نے اور ابراہی یزید نے اور یحییٰ ابن عیوب نے اور اقابر محادثین 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 میں سے بہت سے لوگوں نے ابن یونس نے کہا کہ یہ اپنے زمانے میں اہل محادثین کے مفتی تھے اور حلیم عاقل تھے اور انہوں نے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حلال و حرام کا علم اور علم 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 جو ہے بس علم میں ظاہر کیا اس کا روای دیا اور اس سے پہلے جو ہے وہ لوگ فتن اور ملاہم کی احادث ربایت کرتے تھے عادث بہن کرتے تھے اور یہ تین لوگوں میں سے تھے جن میں سے ایک تھے حضرت عمر ابن عبد العزیز نے جن کی طرف کار افتا کو سوپا تھا اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یزید ابن حبیب یہ نوبی تھے دن قل کے باشندوں میں سے تھے اور شریک ابن طفیر عامری نے ان کو جو ہے بخریت کر کے آزاد کیا اور ان کی پیدائش پیتیس ہجری میں ہوئی سیپن ہجری میں ہوئی اور ابن حساب نے یہ کہ ان کی وفات ایک سو اٹھائیس ہجری میں ہوئی ان کی حدیث جماعت ابو عبداللہ یدنی مصری اور انہوں نے حدیث ربایت کی عمر بن آس سے اور سعید ابن زید سے اور ابو عیوب انساری اور دیگر صحابہ سے اور ان کا انتقال سن نوی حجری میں ہوا ہے اور تمام اصحاب کتب ستہ بخاری وغیرہ نے ان کی حدیث ربایت کی ہے اور پانچ میں عبداللہ ابن عمر بن آس ہیں جن کا ذکر پہلے گزرا پہلے